آگے بڑھیں گے ہم خبر آپ تک پہنچائیں ایک اور کیس ایک اور فیصلہ ایک اور بڑی سزا دورانہ عدد نکاح کیس میں بھی بانی پیچھائی اور اہلیہ بشرا بی بی کو سات سات سال قید دونوں کو پانچ پانچ لاکھ جرمانہ آئیت عدم ادائیگی پر مزید چار چار ماہ قید کاٹنا ہوگی تحریک انصاف کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان تحریک انصاف کی جانب سے فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان غیر شرعی نکاح کیس بھی اپنے انجام کو پہنچا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی گئی پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی بھرنا ہوگا جرمانہ نہ دینے پر مزید چار ماہ قید کی سزا بھگتنا ہوگی سینئر سبل جج قدرت اللہ نے اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت کی اس موقع پر بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا جج نے ان کی موجودگی میں کیس کا فیصلہ سنایا بعد میں عدالت نے دوران عدد نکاح کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا دو صفحات پر مشتمل آرڈر میں عدالت نے قرار دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سیکشن چار سو چھانوے کے تحت غیر قانونی نکاح کے مرتقب ٹھہرے عدالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ یہ سزا بانی پی ٹی آئی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہے اس ججمنٹ کے خلاب ہائی کوٹ میں اپیل کریں گے یہ سب کچھ غیر عینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہو رہا ہے بیریسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو بنی گالا سے واپس اڈیالا جیل لانے کے لیے ہائی کوٹ میں جل درخواست دیں گے کیونکہ بشرا بی بی کسی ڈیل کے تحت بنی گالا نہیں گئی عمران اسغر ایکسپرس نیوز راول پنڈی